بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریسٹورن ڈرینٹ سٹائل میں چائنیز رائز جو کہ بہت ہی مددار بننے والے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ریسپی کو اور میرے ساتھ اینڈ تک رہنا ہے بہت ہی مددار بنیں گے چائنیز رائز آج میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے چائنیز رائز کی ریسپی شیئر کرتے ہیں جیسا کہ اندر میں نے لے لی ہے ایک بہت بڑے سائز کی باندگو بھی لے لی ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے تین لے لی ہیں گاجریں ٹھیک ہے تین گاجریں لی ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے ادھر لے لی ہیں چار شملہ مرچیں چار شملہ مرچیں لے کے ان کو کٹنگ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں کیسی کٹنگ ہے مطر لیے تھے ملے کے اپنے کی جائے مویل کرلیا مویل کرلیا یہ دیکھ سکتے ہیں مویل کر کے ایک پاؤ مٹر تھے ہم نے کے ان کو مویل کر لیا آدھا کلو کیلوں چکن تھا یا میں نے بہats 팀 کے لئے کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اے ساتھ ا انڈے لے لیا مویل Stefanہیے پھائنٹیں گے جو جب کٹنگ سے جس لگے تمام شیاب س SVV ممرچEp نے اور کالمیڑ نے ٹھیک ہے آپ نے اس یعنی اسی مقدار کو لے کے چلنا ہے اگر آپ کو اپنے جو ہے چائنیز رائز اچھے چاہیے کہ ہمارے رائز جو ہے بہت مزیدار بنے تو لیں جی ہم آپ سٹارٹ کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ چائنیز رائز کیسے ہم بناتے ہیں اور ریسٹرینٹ سٹائل ہیں بلکل ہی سیم ریسٹرینٹ سٹائل ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا اور ہماری ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک دیکھئے گا میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں لیں اب ہم آپ کو سکھائیں گے چائنیز رائز کیسے بناتے ہیں وہ بھی ریسٹرینٹ سٹائل یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اندر جو ہے جیسا کہ میں آپ کو بزاتی ہوں میں چاولوں میں جب اس طرح کے چاول کو بناوں تو ناپ کے آئل کو یوز کرتی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میں نے اس میں فائد سکوپ آئل کے لئے لیں ٹھیک ہے اب جو ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے گاجر کیونکہ جو ہے نہیں کھلتی اگر ہم لاس میں ڈالیں یا درمیان میں ڈالیں سب سے پہلے ہم گاجر پر فائی کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس میں لیسن پی ساب ہے وہ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے میں نے ایک بڑا چمچ لے لیا تھا کھانے والا چمچ ہے اس کے اندر ہم لیسن کا ایٹ کر دیں گے اس سے آپ کے جو چائنیز شاول کی مشبوع ہے وہ بہت اچھی آئے گی ہو سکے تو سب سے پہلے اس کو فائی کریں لیسن کو اس کے بعد جو ہے اندر آپ گاجر کو فائی کریں گاجر کو فائی کر لینا اچھی طرح آپ نے یہ دیکھیں جی گاجریں جو ہے گاجر جو ہے بلکل ہو گئی ہے ہم اس کو فائی کر لیا تھا اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے شملا مرچ شملا مرچ ڈالیں گے شملا مرچ ڈالنے کے بعد جو ہے ہم ایٹ کریں گے بہت ہی اچھی جی ریسپی آپ نے ضرور ٹائی کرنا اس ریسپی کو اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والا مسالہ ہے ہر ایک کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے بنانے کا آج ہم آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سٹائل لائے ہیں بنانے کے لیے یہ دیکھیں جی اب ہم ساتھ ہی جو ایٹ کر دیں گے پانکو کی ٹھیک ہے پانکو بھی ایٹ کریں گے چلی ساس اور ساس کی کونٹیٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں بھی ہو آپ کو نہ دکھانا بھول گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور بڑی جلدی بننے والا مسالہ ہے پر جو ٹیسٹ ہوگا وہ بلکل آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے دھر میں ریسپرنٹ سٹائل میں چھکن جو ہے یہ چائنیز رائس ریس کر لیے آپ اس میں مکرونی بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں اس کو مچی طرح فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے پان لے لیا اور گرم ہو گیا اب جو ہے ہم نے سات انڈے لیے تھے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا کلر ڈال کے یالو زردہ رنگ جو ہوتا ہے یالو کلر ہوتا ہے وہ ہم نے ڈال کے تو ہم نے پھینٹ لیا اب ہم اس کو دو زفا جو ہے نا فرائی کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ ہی آپ نے جو ہے پھلاتے جانے ہیں ساتھ سے تاکہ یہ ہی اوملیٹ نہ بن جائے یہ چھوٹ چھوٹے پیسوں میں آپ پیسز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں کھنبر ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیوائی تو آپ نے اس کی مدد سے ساتھ ہی دوسری سیڈ پہ کھڑائی پڑیئے اس کے اندر ہمیں اپکاتے ہیں پھر سے ہم نے اس میں آئل لے لیا پھر سے جو باقی کا اندہ باش گیا اس کو ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں زرداران اسی لئے اٹ کی ہے کہ اس کا کلر چینیز آئس میں اچھا تھا اندے چینیز آئس میں اچھے ندر آئیں یہ دیکھیں اس کو بھی اسی میتھل سے آپ نے فرائی کر لینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اس کو دیکھیں 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 ہم آئستہ آئستہ اس کی ادلا چینیں اٹ کریں گے یہ بڑے چمل 3 سے 4 جو میں نے لینی ہے سویا ساوس کے اٹ کریں گے آپ کے پاس اگر ہرا پیاز اویلیوی ہو اب وہ بھی کٹنگ کر کے ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ تو ویری یمی اس کا ٹیسٹ اور ہوشبو جو جو ہے بہت اچھا تھا یہ بھی میں نے بڑے چمل 3 سے 4 لے لیے تھے سویا ساوس کے چلی ساوس بھی بڑا کریں گے سب سے پہلے کالی میں چاڑ کریں گے نمک ہم تھوڑا کم اٹ کریں گے اس میں ضرورت ہی لیا تھا کیونکہ اٹ کریں گے سویا ساس اور چلی ساس میں اپنا بہت نمک ہوتا ہے اسی لئے اس کو مکس کریں گے اگر ہمیں کم لگی چیزیں تو اوہر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی 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 جیату کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصالہ جو جہاں ہونے والے ہیں اور امپورٹنٹ باپ آپ کو ممتاز ہوں اس کے اندر ستھیاں جو آپ نے پانی چھوڑ دیا ہے آپ نے اس کا دحالت نہیں کہ اس کے اندر پانی نہ ہو جیسا کہ یہ دیکھیں اس کے اندر پانی ہے تو میں وہی اس کو ڈھائے کر رہی ہوں پانی کا اس کے اندر میں میں نے چلی سا سویا ساس کے اور ایٹ کر دیا تھے کیونکہ مجھے کم لگ رہے تھے گرلک ساس بھی ایٹ کی تھی جو کہ آپ کے ساتھ میں نے آگے بھی ریسپی شیئر کی تھی گرل میں میں نے بنا کے گرلک ساس اس کے اندر آئے کیا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ خوشک ہو گیا یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہمارا مسالہ اب ہم جب دھم نگائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہم دھم لگائیں گے وہ بھی ایک ٹرک ہے دھم لگانے کا اس کا بھی اس سے بھی جو بہت اچھی آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں پانی ہمارا بھوائل ہو گیا تھا چاپنوں کے لئے چاول ہم نے اس کے ڈال دیا ہے نمک بھی ایڈ کر دیا ہے ہم نے اس میں ڈالا 3 چمچ اور چاول ہمیں ڈال ہوں گے پھر ہمیں کو سٹین کریں گے اور آپ کو دھم لگانا سے کھائیں گے کہ چائنیز رائز کا کم کیسے لگاتا ہے ایشوال ٹرک ہے آپ کو ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے یہ دیکھیں جی اب ہم دھم لگائیں گے چاول ہم نے وائل کر لیے تھے تو اب ایک تیہ ہم نے لگا دی ہے چاپنوں کی اب ہم دوسری تیہ لگائیں گے اس کے مسالے کی یہ دیکھیں پھر ہم ایک تیہ لگائیں گے چاپنوں کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب آپ نے یہ چاپنوں کی تیہ لگانی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے چلی ساتھ جو آپ کے پاس بٹل ہوگی وہ لینی ہے اور آپ نے اس کو کھول کے اس طرح آپ نے اس کا دم لگانا ہے دم کے اندر آپ نے ضرور یہ ڈالنا ہے پھر آپ نے اوپر مسالہ ڈال دینا اور پھر چاپنوں کی پھر چاپنوں کی پھر چاپنوں کی آپ نے اسی طرح چاپنوں کی خوش بڑیت سی آئے آپ نے اپنے چاپنوں کی خوش بڑیت سی آئے یہ دیکھیں جی آپ نے اسی طرح لاس پہ بھی کرنا ہے اسی طرح اوپر جو ہے چلی ساس جو ہے وہ آپ نے ڈال نیا اور اینڈ پہ زدہ رنگ ڈال دینا آپ نے اوپر یہ دیکھیں اسی طرح ٹکن پہ ڈال کے تو آپ نے پانی میں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اسی طرح اوپر ڈال دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح ڈال کے یہ دیکھیں آپ نے اس کو دم لگا دینا ہم دم کے بعد جو آپ کو اس کی لوگ دکھائیں گے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو مارینیٹ کر دیا ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کیچپ لے سکتے ہیں شنگریلا کی نیشنل کی کوئی بھی کیچپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کر کے اس کو مارینیٹ کر دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے بعد جیسے ہی آپ نے چینیز رائس جو ہے نا کرنے اس کے ساتھ آپ نے اس کی ریسپی ضرور ٹھائی کرنی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ فیمس ریسپی ہے ٹھیک ہے اور ہر ریسٹرائنٹ پہ ہم جب بھی جاتے ہیں تو چینیز رائس کے ساتھ چکن منچورین ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ آپ چینیز چاوڑ کے ساتھ یہ ریسپی ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے تو آپ کے ساتھ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے ہم یعنی کہ شیئر کریں گے تو آپ نے ضرور انڈ تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا نہیں تو آپ کو سمجھ بلکل نہیں آئے گی یہ دیکھیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب منچورین کی ریسپی آپ کو آپ کے ساتھ بھی منچورین بنانے کا بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے کیچپ جو ہے جب میں نے ریڈی کر لیا ہی تھی ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ منچورین کا چکن جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر کے میرینیشن کر کے رکھ دی تھی ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کیچپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی شنگریلا کی نیشنل کی جس جونسی مرضی کیچپ اگر آپ نے آپ کو جیسا کہ میں نے بتا دیا تھا اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کیچپ کے اندر ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کیچپ جو ہے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ یہ چکن ایٹ کر دیں تو آپ کا جو ہے ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے کیچپ آسان کرنے کا بھی کبھی آپ کے ساتھ کیچپ کا بھی طریقہ جو ہے شیئر کریں گے یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے اب ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو اس کے اندر بھی ہم نے کان فلور ایٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم اس کو ون بائی ون اس کے اندر ایسے آپ نے کرنا ہے ہرکے ہینٹ سے کیونکہ آئل جو ہے زیادہ گرم ہو گیا ہے ایک ہی ڈال کے چک کریں گے ٹھیک ہے ایسے دو تین آپ نے صرف ڈال کے اندر اس کو فائی کرتے جانا کرسپی پھٹا ٹھیک ہے چکن ٹھیک ہے اور نرم بھی ہوں آپ اس کے ساتھ ایٹ کریں گے ایسے دم لگا دیا اس طرح کر کے ہمیں سارا ٹھیکن جو ہے سیڈال کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کا کلر بہت ہی اچھا اور کرسپی آرہا ہے زیادہ ہمیں سرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ایسا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسا کلر لے کے آنے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اوپر یہ سارا ہم نے اس طرح کلر لے کے آنے تو آپ نے یہ کیچپ کے اندر ہم نے سارا مکس کر دیا ہے آپ نے اس کو مکس کر دینا اس کی فلیم کو تھوڑا ہائی کر کے جیسا ہی آپ کا چکن دیار ہوتا ہو جائے آپ کیچپ کے اندر ساتھ ہاتھ ایٹ کر دیجائیں اس کا بہت اچھا جو انا مجھے دار والا ٹیسٹ کرائے گا ایک وائل آئے تو آپ نے اس کو بند کر دینا ہماری کیسپ جو ہے بلکل ریڈی ہے چاول بھی ریڈی ہے اب ہم سرونگ ڈیش میں ڈالیں گے ہم مزہ سے کھائیں گے آپ بھی میری ریسپی ٹرائے کریں اپنے گر میں اور مزہ سے کھائیں ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے آپ کے سامنے اس کی لاسٹ لک پیش کریں گے ٹھیک ہے اور دکھائیں گے کہ ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اس کی لک کیسی لگی ہے اگر آپ کو پساند آئی ہے تو میری ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک دیکھیں اور اس کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں یہ دیکھیں جی مارے مزہ دار سے چاول جو ہے بلکل چائنیز رائز ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی مارے مزہ دار سے چائنیز رائز اور جو ہے چکن منچورین جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا آپ نے ضرور میری اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے بہت ہی مزہ دار اور ایزی وی ریسپی ہے ٹھیک ہے میری زیادہ زیادہ لائک کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیسے آپ کو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ